ہماری آج کی کہانی ہے اروند اور مسکان کی اروند جو ہے ہندو فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور مسکان مسلم فیملی سے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور اروند نے مسکان سے شادی کرنے کے لیے اپنا خطنہ بھی کروایا اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب میں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ملائے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کو نوٹریفیکشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ میں جرور بتائیے گا کہ آپ کو اروند کی اسٹوری کیسی لگی اور آپ سب کے ساتھ یا پھر آپ سب کے آس پاس میں ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہو تو آپ ہمیں وہ ریال اسٹوری جرور ہمیں ایسا شیئر کیجئے گا آپ سب اپنی اسٹوری ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے اور آپ اپنی اسٹوری ہمیں اسٹرگرام پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پہ جل سے جل ویڈیو بنائے تو چلیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہانی ہے اروند کی اروند کی عمر 22 سال کی تھی اور وہ ایک مسلم لڑکی سے پیار کرتا تھا اروند کی گرفرنڈ کا نام مسکان تھا اروند اور مسکان ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے پھر ایک دن مسکان کی بھابی نے مسکان کو اروند کے ساتھ دیکھ لیا بائک پر پھر گھر پہنچ کر مسکان کی بھابی نے گھر میں سب کو بتا دیا کہ مسکان کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے پھر سب نے گھر میں میٹنگ رکھا اور مسکان کو گلایا گیا پھر مسکان کے ڈیڈ نے مسکان سے پوچھا کون ہے وہ لڑکا تم اس سے پیار کرتی ہو کیا سج بتانا اور وہاں مسکان کی ممی بھائی بہن بھکھڑے تھے یہ بات مسکان کے ڈیڈ نے سب کے سامنے پوچھا تو مسکان نے ڈرتے ہوئے جواب دیا ہاں میں اروند سے پیار کرتی ہوں اسے سادھی کرنا چاہتی ہوں اور میں صرف اسی سے سادھی کروں گی اتنا سن کر سب لوگ گسے میں ہو گئے اور مسکان کے بھائی اور ڈیڈ نے اسے دو تھپڑ بھی مارا پر مسکان نے کہا آپ جان سے بھی مار دو پر میں شادی صرف اروند سے کروں گی یہ سن کر سب مسکان کو مارنے جا رہے تھے تب ہی مسکان کی بھاوی نے روکا اور مسکان کو کمرے میں جانے کو کہا اور جب مسکان کمرے میں چلی گئی پھر مسکان کی بھاوی نے سوری پھر مسکان کے بھائی اور ڈیڈ نے کہا ہم مسکان کو جان سے مار دیں گے اگر اس نے پھر اس لڑکے کا نام لیا تو تب مسکان کی بھابی نے کہا شانتی سے کام لو اگر آپ میری بات مانوگے تو ایک پلان کہوں گی جس سے وہ لڑکا خود مسکان کو چھوڑ دے گا پھر سب نے کہا ٹھیک ہے پلان بولو کیا ہے اور کیا کرنا ہوگا پھر مسکان کی بھابی نے کہا میں جیسا کہوں اب بس ہاں میں ہاں ملاتے جانا اور سب نے اکے کہا پھر بھابی نے مسکان کو باہر بلایا اور کہا ہم سب لڑکے سے ملنا شاتے ہیں اسے گھر پر بلاو شادی کی بات کرنی ہے اور اس کے پریوار کے بارے میں بھی پوری جنکاری لینی ہے یہ سن کر مسکان خوش ہو گئی اور وہاں ٹھیک ہے سوری اور کہا ٹھیک ہے میں اسے سنڈے کو گھر لے کے آؤں گی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اس کے بعد سب نے پوچھا یہ کیا بول دیا تم اس کی شادی اس سے کرواگی پھر مسکان کی بھابی نے ہستے ہوئے جواب دیا پہلے میری پوری بات سن لو پھر بتانا مجھے سب نے کہا ٹھیک ہے پلانت کہو کیا ہے پھر مسکان کی بھابی نے کہا ہم اسے گھر بلائیں گے اور وہ ہندو لڑکا ہے اسے اچھے سے بات کروں گی پھر باتوں باتوں میں اسے پوچھوں گی تم مسکان کو کتنا پیار کرتے ہو وہ جواب دے گا بہت پھر کہوں گی تم اس کے لئے کیا کر سکتے ہو وہ بولے گا سب کچھ پھر میں ایک سرٹ رکھوں گی کہ تم کو اگر مسکان سے شادی کرنی ہے تو تم کو اپنا کٹوانا ہوگا مطلب خطنا کروانا ہوگا اگر تم اپنا خطنا کروانا ہوگا तب ہی تمہاری شادی مسکان سے ہوگی یہ پلان سن کر مسکان کی ممی اس کی بہن سب ہسنے لگے اور مسکان کی ممی نے کہا اچھا پلان ہے وہ لڑکا اپنا خطنا کروانے کو راجی نہیں ہوگا اور اس کی مسکان سے شادی نہیں ہوگی اور موسکان کو بھی اس سے نفرت ہوگی کہ وہ موسکان کے لیے اپنا نننو بھی نہیں کٹوا سکتا ہے اور رشتہ وہیں ختم یہ بول کر سب ہنسنے لگے تب ہی موسکان کی ششٹر نے جوڑ سکھا اگر وہ اپنا کٹوانے کے لیے مان گیا تو اس کی شادی موسکان سے ہو جائے گی اتنا سن کر گھر کے سب لوگ ٹینشن میں آ گئے پھر موسکان کی ممی نے کہا ہاں یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں اگر وہ ختم کروانے کو تیار ہو جائے گا تو تب ہی موسکان کے ڈیڈ نے کہا میں اس کی شادی موسکان سے نہیں ہونے دوں گا موسکان کو جان سے مار دوں گا تب ہی موسکان کی بھاوی نے کہا کہا سانت ہو جاؤ پاپا موسکان کی شادی اروند سے نہیں ہوگی میں اس کی گارنٹی لیتی ہوں تب ہی موسکان کی ممی نے کہا اگر وہ ختم کروانے کو تیار ہو گیا تب کیا پھر موسکان کی بھاوی نے کہا ہستے ہوئے اور ہستے ہوئے کہ آپ سب ٹینسر مت لو اس کا بھی اپائے ہے میرے پاس یہ بول کر بھابی ہسنے لگی پھر سب نے پوچھا کیا اپائے ہے جلدی بتاؤں پھر مسکان کی بھابی نے کہا اگر وہ اپنا نونک کٹوانے کو تیار ہو جائے گا تو ہم تب ہی نائی کو گھر پر بلائیں گے اس کا خطنہ کروانے کے لئے پھر جب نائی آئے گا تو اس کا خطنہ کا پروگرام ہال میں رکھیں گے اور میری سب فرنس کو گھر پر بلائیں گے اور سب کے سامنے ارون کو لال لنگی دوں گی اور کہوں گی کہ سب کپڑے نکال کر لنگی لپٹ لو اور سب ہال میں تیار رکھوں گی اپنا لال لنگی نکال کے اس ٹول پہ بیٹ جاؤ تمہارا خطنہ ہوگا اب وہ ڈر کے یا سب میری فرنس لڑکیوں کے سامنے ننگا نہیں ہوگا پھر اسٹرکلی کہوں گی یہ خطنہ یہ خطنہ ہمارے میں فنکشن ہوتا ہے اور یہ فنکشن سب کے سامنے ہوتا ہے تمہارا بھی سب کے سامنے ہی ہوگا اور اگر تمہیں مسکان سے شادی کرنی ہے تو چپ چپ اپنے اپنے سب کپڑے نکال کر اس ٹول پہ بیٹ جاؤ اور ہمیں اپنا کام کرنے دو یہ سب دیکھ کے وہ سرم سے یا ڈر کے امارے منہ کر کے چلا جائے گا اور سادی کینسل ہو جائے گی یہ سن کر سب ہسنے لگے اور مسکان کی ماں نے کہا اب جا کر ٹینشن تھوڑی کم ہوا پھر سنڈے کا دن آیا ارون مسکان کے گھر گیا اور اس دن مسکان کا پورا پریوار اور پانچھے عورتیں بھی بیٹھی تھی ان سب کے پاس ارون بھی جا کر بیٹھ گیا پھر سب نے پوچھا کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو اپنے پریوار کے بارے میں بتاؤ ایکسٹرہ تم ہندو لڑکے ہو اور مسکان مسلم لڑکی ہے تم دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے تو ارون نے کہا اس میں کیا ہے شادی تو لڑکے لڑکی سے ہی ہوتی ہے پھر مسکان کی بھابی نے کہا اچھا تو مسکان سادی کے بعد مسلم ہی رہے گی یا ہندو دھرم اپنانا پڑے گا اس پر ارون نے کہا اگر میرے گھر آ رہی ہے تو ہندو بننا ہوگا ہوگا نا پھر مسکان کی بھابی نے کہا اچھا موسکان تمہارے لیے ہندو لڑکی بن سکتی ہے تو کیا تم اس کے لیے مسلم لڑکے نہیں بن سکتے ہو پھر اروند نے اس کا جواب نہیں دیا پھر موسکان کے ڈیڈ نے کہا بولو مسلم بن سکتے ہو تو اروند نے کہا ہاں بن سکتا ہوں اس میں کیا ہے پھر موسکان کی بھابی نے کہا اچھا اس میں کیا ہے پکا بول رہے ہو نا تو اروند نے کہا ہاں پھر موسکان کی بھابی نے کہا ٹھیک ہے تو تمہیں مسلم لڑکا بنا دیں تو اروند نے کہا اوکے بنا دیں آپ سب پھر موسکان کی بھابی نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہیں مسلم بننے کے لیے اپنا بیچ والا پوائنٹ کھٹوانا ہوگا اروند کو اچھے سے پتا تھا موسکان کے گھر والے گھوم فیر کر اسی بات پر آئیں گے پھر اروند نے پوچھا اس کا کیا مطلب تو بھابی نے کہا کہ اپنا نننو کھٹوانا ہوگا تمہیں خطنہ کروانا ہوگا پھر اروند نے کہا اگر میرے خطنہ کروانے سے میری شادی مسکان سے ہوگی تو میں تیار ہوں اپنا نننو کھٹوانے کے لیے یہ سن کر سب سوکھ ہو گئے اور بھابی کو اشارہ کیا کہ اب کیا پھر بھابی نے کہا پکا بول رہے ہو تم اپنا خطنہ کروانے کے لیے تیار ہو تو اروند نے کہا ہاں میں تیار ہوں ارون نے پھر کہا دو تین دن میں اچھے ڈاکٹر سے مل کے اپنا خطنہ کروا دوں گا پھر اپنے موم ڈائٹ کو لے کر آؤں گا شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لئے پھر بھاوی نے کہا نو 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 بیٹا دو تین دن نہیں تمہیں اپنا خطنہ ابھی کروانا ہوگا اسی وقت بولو ٹھیک ہے تیار ہو ابھی کروانے کو تو ارون بولا ہاں تیار ہوں پھر موسکان کی بھاوی نے اپنے ہزبنٹ سے کہا آج وہ نائی کو کال کر کے گھر پر بلوالو پھر موسکان کے بھائی نے نائی کو کال کیا اور گھر پر بلالیا اور نائی باہر ہی بیٹھا تھا سب نے پوری سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی جیسے ہی ارون نے خطنہ کے لئے ہاں بولا تب ہی دو منٹ میں نائی آ گیا اور بولا بولو آج کس کی چڑیا اڑانی ہے یہ سن کر وہاں سب ہسنے لگے اور بھاوی نے کہا ہمارے ہونے والے دماد کی چڑیا اڑانی ہے تیار ہو کر کے اشارہ کیا پھر نائی بولا ہاں جی بلکل تیار ہوں بولو کتنی اڑانی ہے تھوڑی یا پوری پھر بھاوی نے نائی کو اشارے میں ڈانٹا چپ پھر نائی نے کہا مطلب اچھے سے کرنا ہے نا ارون سب سمجھ رہا تھا وہ کونسی پوری چڑیا اڑانے کی بات کر رہے ہیں پھر ارون نے کہا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تو مسکان کے ڈیڑ نے کہا کیا تو ارون نے کہا سر میرا خطنہ ہو گیا ہے میں نے مسکان کے لیے اپنا خطنہ کروا لیا تھا تو اب یہ سب رہنے دیں ڈائریکٹ شادی کی بات کرتے ہیں یہ سن کر سب سوق ہو گئے اور مسکان کی بھاوی نے کہا کیا تمہارا خطنہ ہو گیا ہے تو ارون نے کہا ہاں بھاوی ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے سب سوق ہو گئے کچھ بول نہیں رہے تھے اور مسکان کی ممی اس کی بھاوی سے اشارہ کر رہی تھی کہ اب کیا کروگی اور یہ سب دیکھ کر مسکان اور اس کی سیسٹر اندر ہی اندر ہس رہی تھی پھر بھاوی نے کہا ہم کیسے مان لیں تو ارون نے مسکان کے بھائی اور ڈائٹ سے کہا آپ دونوں اندر روم میں چلو اور دیکھ لو پھر یقین ہو جائے گا اس پر بھاوی نے کہا روم میں نہیں یہیں سب کے سامنے دکھاؤ تاکہ سب کو پتا چلے کہ تم سچ بول رہے ہو پھر ارون نے اس بات کے لیے منع کر دیا اور کہا سب کے سامنے نہیں روم میں جینس کو دکھاتا ہوں جینس بتا دیں گے آپ سب کو ہوا ہے یا نہیں پھر مسکان کی بھاوی نے کہا نہیں ابھی یہیں سب کے سامنے دکھانا ہوگا اگر نہیں دکھا سکتے تو یہ سادھی نہیں ہو سکتی ہے چلے جاؤ پھر تبھی مسکان نے کہا کیوں شرم آتے ہو ارون یہاں کسی کو شرم نہیں آتی تو تم دکھا دو نا پھر ارون نے کہا کیسے یہاں لڑکے لڑکے ہوتے تو اکے پر کتنے کتنی لڑکیاں عورتے بھی ہیں تو مسکان نے کہا تو کیا یہاں کسی کو شرم نہیں ہے وہ سب یہاں یہی اسی لیے آئی ہیں ارون پلیز سب کو دکھاؤ کہ تمہارا ہو گیا ہے پلیز تو ارون نے کہا اوکے مسکان ٹھیک ہے پھر ارون نے بیچ میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے اپنی پینٹ کھولی اور نیچے گرا دی اور اپنی انڈر ویئر بھی نیچے کر دی اور شرٹ اوپر کر کے پورا ننگا کھڑا ہو گیا اور کہا دیکھ لو پھر سب دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے ہاں سچ ہو گیا ہے سچ میں ہو گیا ہے پھر پتہ نہیں بھابی کے دماغ میں کیا آیا وہ نائی کو سائیڈ میں لے جا کے کیا بولی پھر ارون کے پاس آئی اور نیچے دیکھا اور کہا آج جرہ نائی کو یہاں لے کے آؤ تو پھر نائی پاس آیا اور مسکان کی بھابی نے کہا ایک بار دیکھو تو اس کا سچ میں ایک مسلم کا ہوتا ہے ویسا ہی ہوا ہے خطنا یا نہیں پھر نائی آکے نیچے گھٹنوں پہ بیٹھ کے ارون کی نونو دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر دیکھا اور کھڑا ہو گیا پھر مسکان کی بھابی نے کہا کیا ہوا سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو نائی نے کہا نہیں بھابی جی اس کا تو ٹھیک سے نہیں ہوا ہے صرف تھوڑا سا ہی ہوا ہے پھر بھابی نے کہا تو پھر اچھے سے کر دو نائی نے کہا ٹھیک ہے بھابی جی اور ارون کو دیکھ کر کہا بیٹھو اچھے سے کر دیتا ہوں تو ارون نے کہا اچھے سے ہی ہے اب نہیں کرواؤں گا مسکان نے بھی کہا ٹھیک سے ہی ہے تو اب کیا دکت ہے تو بھابی نے کہا دیکھو مسکان تم چپ چپ کھڑی رہو بس ہمیں اپنا کام کرنے دو اور اور کہا دیکھو ارون اگر تمہیں مسکان سے شادی کرنی ہے تو تمہیں اپنا کھتنا اچھے سے کروانا ہوگا وہ بھی ابھی اور یہ ہی سب کے سامنے تاکہ تمہیں بھی پتا چلے کہ تمہارا پورا مسلم والا کھتنا ہوا ہے یہ بات سن کر ارون در گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے پھر ارون نے مسکان کو دیکھا اور اشارہ کیا کہ کیا کروں تب ہی مسکان کی بھابی نے کہا بولو تیار ہو یا نہیں اگر تیار ہو تو چپ چپ پورے کپڑے نکال کے وہاں نائی کے سامنے بیٹھ جاؤ نہیں تو اپنا کپڑا پہنو اور یہاں سے نکل جاؤ جلدی بولو کیا کروگے ارون کو اچھے سے پتا تھا اگر وہ وہاں بیٹھے گا تو نائی اس کا پورا پوپٹ اڑا دے گا پھر ارون نے کہا یہ سب آپ لوگوں کی چال ہے اور اگر وہ وہاں بیٹھے گا تو اس کا پورا پوپٹ نائی اڑا دے گا اتنا بول کر ارون رونے لگا پھر بھابی نے کہا نہیں صرف چڑیا اڑے گی پورا نہیں اور تم کو مسکان سے شادی کرنی ہے تو چپ کر کے کٹوالو نہیں تو چلے جاؤ پھر ارون نے اچھے سے سوچا اور مسکان کے پاس گیا اور کہا مسکان تم اسے سچ میں پیار کرتی ہو نا سچ میں شادی کروگی نا تو مسکان نے کہا پہن کر وہاں سے چلا گیا پھر مسکان کے گھر والوں نے مسکان کا سیل فون لے لیا ارون کی مسکان سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی پھر تین چار دن بعد ارون نے پولیس کمپلین کی اور مسکان کے گھر گیا پولیس کو لے کر وہاں جا کر دیکھا تو مسکان کے گھر پر تالہ لگا تھا اور سب کہیں چلے گئے تھے اور پولیس والوں نے دو تین دن ٹرائے کیا ڈھونڈنے کے لیے پھر چھوڑ دیا پھر ایک سال بعد وہ لوگ واپس آئے اور پتا چلا کہ مسکان کی سادھی ہو گئی ہے اور وہ دوبائی چلی گئی ہے پھر کیا پھر سب ختم ہو گیا یہیں پہ مسکان اور ارون کی اسٹوری کا اینڈ ہوتا ہے آپ سب کمنٹ میں جرور بتائیے گا آپ کو مسکان اور ارون کی اسٹوری کیسی لگی مجھے تو ہارٹ بریکنگ لگی آپ سب جرور بتائیے گا کمنٹ میں اور آپ سب کے پاس ایسی کوئی سٹوری ہو تو آپ ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا اور اسٹوری کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ٹھیک کیر گائز ٹینکیو